نمازکار سوگت ہے آپ سبھی کا درنولوز گروہ کے اسی روپ چین پر تو ہریانہ میں سیزن میں پہلی بار دھند کا اورنز الٹ جاری تو رات سے بارس کے آثار تاپان میں دسملو تین نگری کی گراوٹ حصار کی رات سب سے تھنڈی آئی ہے بڑی خبر جانیں گے موسم اپ ڈیٹ کیا ہے پوری جانکاری آئیے جانتے ہیں ویڈو میں ویڈو کو ادھک سے ادھک سے اگر تاکہ یہ جانکاری سبھی کو پرابت ہو سکے تو آپ کو دعا دیں خریانہ میں لگاتار موسم میں بدلاؤ دیکھنے کو مر راہا ہے اب موسم ویڈو نے آن سے چھبیس دسمبر تک گھنی دھند کا اورنز الٹ زاری کیا ہے جبکہ ویڈو نے بیٹے کل ستائی دسمبر تک ایلو الٹ زاری کیا تھا موسم ویسے سرگیو کا کہنا ہے کہ ان ظلوں میں وہانوں سے سفر کرنے والے لوگوں کو صبح اور سام زیادہ الٹ رہنے کی ضرورت ہے آج کچھ ظلوں میں بادل چھائے رہیں گے ساتھ ہی بونہ بانی کی بھی موسم ویڈو بھاگ نے سنبھاؤنا جتائی ہے اس کے بعد ایک بار پھر سے چھبیس دسمبر سے بارس کے آثار بن رہی ہیں آپ کو دعا دیں ہریانہ کے کرکچیدر کیتھل کرنال میں آزر کل گھنی دھند کا اورنز الٹ زاری کیا گیا ہے وہیں سرسہ فتح آباد حسار میں چوبیس دسمبر سے لے کر ستائیس دسمبر تک دھند کا اورنز الٹ زاری کیا گیا ہے اس کے ساتھ سرسہ فتح آباد حسار سونی پتھ پانی پتھ کرنال کیتھل کرکچیدر میں اٹھائیس دسمبر تک گھنے کوہرے کو لے کر ایلو الٹ ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہاں کہاں موسمی بھاگ نے جانکاری دی ہے تو ہریانہ کا حسار کے بالسمن ایریا سب سے ٹھنڈا رہا ہے یہاں کا نیونتم تاپان چار دسمبر او نو ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ فتح آباد کا چھ دگری بھیوانی مہندرگڑ کا چھ دسمبر او دو ڈگری حسار کا چھ دسمبر او پانچ ڈگری ڈگری تاپان رہا کرنال کی راتیں گرم رہی یہاں کا نیونتم تاپان دسمبر او ایک ڈگری ریکارڈ کیا گیا تو یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے بریکنگ نیوز آ رہی ہے لگاتار جانکاری کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں